جنگِ احد کے موقع پر ایک صحابی جن کا نام ہنزلہ تھا اپنی بی بی کے ساتھ ہم صوبت تھے کہ ان کی کان میں آوال آئی کہ اے مسلمانوں جہاد کے لیے وائد نکل وہ اسی وقت کھڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرب کی تلاش میں یہ بھول گئے کہ مجھے نہانا بھی چاہیے اور اسی طرح وہ چلے گئے اور احد میں وہ مارے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ نظارہ دکھایا کہ فرشتوں نے ان کو گسل دیا ویسے جو شہید ہوتے ہیں ان کو گسل نہیں دیا جاتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ فرشتوں نے ان کو گسل دیا اور چونکہ یہ معمول کے مطابق بات نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے جا کے پوچھو کوئی ایسی بات شہید پتا لگے کہ کیوں ان کو فرشتوں پڑی کے فرشتے ان کو گسل دوتے تو انہوں نے کہا یہ تو جنبی حالت میں جنرانہ ہو گئے تھے ان کو تو اس محبت میں خیالی آنی آیا تھا کہ مجھے لانا بھی جائیے اور اس وجہ سے آپ نے کہا اس وجہ سے فرشتوں نے ان کو گسل دیا یہ محبت ہے اس قسم کی جو ایک آمدی کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا ہونی چاہیے کہ اس کے بغیر ہم اپنی ذمہ واریوں کو نبا نہیں سکتے بعض لفعہ محبت کا زبانی دعویٰ ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس قسم کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے وہ زبان کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے بعض لفعہ محبت حقیقی ہوتی ہے لیکن انسان اپنی عادت سے مجبور ہو کر یا بعد اپنی اخلاقی کمزوریوں کی مثلا اخلاقی کمزوری سے اخلاقی میری مراد نہیں جرت نہیں ہوتی ایک شخص میں ہوتی نہیں وہ میزان جنگ میں لڑی نہیں سکتا تو اس قسم کی کمزوریوں کے نتیجہ میں عملی الہار نہیں کاشتا یعنی محبت حقیقی ہوتی ہے لیکن عملا اس کا الہار نہیں ہوتا خدا تعالی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عملی دنیا میں اظہار کریں آپ کی اتباع کے نتیجہ میں قرآن کریم بار بار اس کی طرف میں متوجہ کرتا ہے اور میں بھی جماعت کو اس طرف آج متوجہ کر رہا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمکتا ہے کہ یہ راستہ جس پر میں گامزن ہوں یہ راستہ سیدھا خدا کی طرف لے جاتا ہے اور خدا کیا قرب اور رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے اس پر چل کے اس لئے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری محبت میں میری شبابی کرو اور میرے پیچھے پیچھا ہو قیادت کا بہتدین عملی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھایا دنیا کو لیکن یہ نہیں کہا کہ میں دنیا بھی آرام حاصل کرتا ہوں تو مجھ آکے لڑو بلکہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور لیڈر بطور قائد کے آگے ہوئے اور عمد کو یہ کہا کہ میرے پیچھے آؤ یہ ایک بہترین قائد جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں عمد کو یہ آواز دیتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ بہت ہی عظیم ہے وہ قائد اور بہت ہی عظیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ خدا کی راہ میں قربانیاں دو یہ کہا کہ جس طرح میں خدا کی راہ میں قربانیاں دیتا ہوں میری سنر پر عمل کرتے ہوئے اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں قربانیاں دیتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ راستہ جس پہ میں گامزن ہوں اس پہ چلو یہ خدا تک پہنچتا ہے اور اس میں میرے پیچھے پیچھے آؤ میری اعتباہ کرو اور اگر تم ایسا کروگے تو قرآن کہتا ہے خدا کہتا ہے وَتَبِعُوْهُوْ لَا اللَّكُنْ تَحْسَدُ اس کی اعتباہ کروگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تمہارا انجام بخیر ہو جائے تم وہ تمام خوشیوں کو ان تمام خوشیوں کو حافل کر لوگے جو انسان کے لیے جن کا حافل کرنا انسان کے لیے ممکن ہے اور سب سے بڑی خوشی تو اللہ تعالیٰ کی لگا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کی لگا لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی روڑ دے کے یہ فرمایا کہ تمہارا ہدایت پانا تمہارا نیک انجام ہونا بہترین جزاک کا تمہیں ملنا اس بات پر منحصر ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جیگہ فرماتے ہیں انکن تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ کہ اللہ تعالیٰ کی محبتِ ذاتی کا نتیجہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو خدا کہتا ہے وہ تم کرو اور تم خدا تمہیں کہتا ہے کہ اس لئے تم میری پیروی کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اس وجہ سے بھی کہ تم نے میری پیروی کی اور اس راہ کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کی جنردگی جانے والا تھا اور اس لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبتِ ذاتی کا یہ تقاضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے تم کرو یہ اتباع جس رنگ میں ہونی چاہیے وہ عام رنگ نہیں دنیا کا اور یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں کہ دنیا میں مختلف رنگوں میں اتباع کی جاتی ہے کسی جگہ ڈر کے کسی جگہ اپنے فائدے کے لئے کسی جگہ چھپ کے کسی جگہ ظاہر ہو کر کسی جگہ تھوڑی کسی جگہ بہت لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جب حکم دیا گیا تو صحابہ نے کس معنی میں اس کو لیا اور کس رنگ میں یہ اتعاد کی اس کا نظارہ ہمیں جنگ ہنین کے موقع پر نظر آتے ہیں اس وقت بعد نئے اسلام لانے والے اور بعد وہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ بھاگے اور ساتھ ہی مسلمانوں کی سوالیاں بھی بھاگے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریباً تنہا رہے گئے چند آدمیوں اس وقت آپ کے ساتھ رہے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ ان کو میری طرف سے آواز دو آپ نے فرمایا کہ عباس بلند آواز سے پکار کر کہو کہ اے وہ صحابہ جنہوں نے حضیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور اے وہ لوگوں جو سورہ بقرہ کے زمانہ سے مسلمان ہو خدا کر رسول تم کو بلاتے ہیں حضرت عباس نے نہیت ہی بلند آواز سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا تو اس وقت صحابہ کی جو حالت ہوئی اس کا اندازہ صرف انہی کی دوان سے حالات سن کر لگایا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹھوں اور گھوڑوں کو واپس لانے کی کشم کشم تھے سوالیاں بلدگ گئیں تھیں کہ حضرت عباس کی آواز ہمارے کانوں میں پڑی اس وقت ہمیں یوں معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن خلاص اللہ کے سامنے حاضر ہیں اور اس کے فرشتے ہم کو حساب دینے کے لیے بلا رہے ہیں تب ہم میں سے بعد نے تلوارے اور ڈھالے اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اونٹوں سے چلے جائیں یں سن کر اس کی طرف دوٹ مٹی ہیں اور تھوڑی دیر میں صحابہ اور خصوصاً انصار رسول اللہ صلی اللہ اور خصوصاً انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع ہو گئے اور دشمن کو شکرط ہو گئی بیوچہ تصریب قرآن تو اتباع کا یہ مفہوم صحابہ نے سمجھا تھا اتباع کا یہ مفہوم ہمیں سمجھ نہ ہوگا کہ نفس کو اونٹھوں کی طرح قربان کرنا پڑے یا رشتہ داروں کون اونٹھوں کی طرح قربان کرنا پڑے یا بیوی اور بچوں کو قربان کرنا پڑے اس دنیا کے اموال اور اس کے آرام اور راتوں اور لذتوں اور مسلطوں کو قربان کرنا پڑے ہر چیز پر ہم نے خدا تعالیٰ کے حکم پر لبے کہتے ہوئے چھوڑی پھیر دینی ہے اور خدا کی آواز جدر سے بھی اور جس طرف بھی ہمیں پکارے ہم نے اتباہ کرتے ہوئے اس طرف چلے جانا ہے اس رنگ میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنی یہ نہیں کرنا کہ دعویٰ تو یہ ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہوں متبعین میں سے ہیں اور عمل یہ ہو کہ معمولی معمولی رسم اور بیضتوں کو بھی چھوڑنے کے لئے تجار نہ ہوں اور حالت یہ ہو کہ مغربی تحضیب کے گندے اور بد اثرات سے نجات پانے میں بھی تکلیف محسوس کریں یہ نہیں ہوگا